اسلام علیکم دوستو برڈ پائلز میں خوشاندیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں ہم لف برڈ بریڈنگ کے اوپر بات کریں گے یا ان شوارٹ اگر ہم بات کریں کہ لف برڈ آپ نے رکھے ہیں کافی عرصہ گزر گیا آپ کے پیر جو ہیں بریڈنگ پہ نہیں آ رہے یا ایک دفعہ بریڈ کی تھی لیکن دوسری بار یا دوسرے سیزن میں انہوں نے بریڈ نہیں کی تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اوورال بھی بات کریں گے کہ اوورال جن بھائیوں نے لف برڈز جس میں فیشر البائنو لٹینو پسناٹا فیملی یا کوئی بھی رنگ برڈ ہیں لف برڈز کے آپ نے رکھنے ہیں اور آپ ان سے بریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کن کن چیزوں کو اور کن عوامل کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے لف برڈ سے بریڈنگ لینی ہے اس کے اوپر آج کی وڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تو چلیں دوستو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جو نیو ویورز آ رہے ہیں کرنی چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو وڈیو اچھے لگتے ہیں اور آپ اس میں سے کچھ گین کرتے ہیں انفرمیشن لیتے ہیں تو کرنی وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو برڈز ہیں وہ کیسے پرچیز کرنے ہیں اور اگر آپ نے پرچیز کر لی ہیں تو آپ ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو برڈز پرچیز کی ہیں کیا وہ آپ نے ٹھیک پرچیز کی ہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے برڈز کو جو چوائس ہے برڈز کی وہ آپ نے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ نے ایک تو ایک ہی جگہ سے آپ نے برڈز نہیں اٹھانے اگر آپ نے پانچ دس بیس جتنے بھی آپ نے پیز رکھنے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی جو ہے مختلف سیٹ اپ سے اٹھائیں یعنی کہ آپ نے چار پیس ایک سیٹ اپ سے اٹھا لی ہے دو پیس آپ نے کسی اور سیٹ اپ سے اٹھا لینا ہے پانچ سی پیس جو ہے وہ آپ نے کسی شاپ سے اٹھا لینا ہے تو اس طرح آپ نے مختلف جو لوکیشنز ہیں وہاں سے آپ نے برڈز کو اٹھانا ہے برڈز آپ نے دیکھنا ہے اس کو چوائس کرنی ہے آپ نے اگر آپ ایزی ہیں برڈز کو پکڑنے میں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ پکڑ کے ان کو دیکھتے ہیں برڈز کی وینٹ جو ہوتی ہے بیک سیڈ یعنی پیٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہاں اپنے فنگر سے ٹچ کر کے دیکھنا ہے زیادہ سافٹ نہ ہو پراپر اس کی جو ہے وہاں پر نمی نہ آئی ہوئی ہو کوئی کلر اس کا جو ڈروپنگز ہیں اس کا وہاں کلر نہ لگا ہوا ہو جنرلی اس کا اپنا کلر ہو پر پورے ہو وہاں پر سافٹ نہ ہو سخت ہو آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے برڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ایکٹیو ہو وہ آپ کے ہاتھ کو کٹے آپ کے آس سے اڑنے کی کوشش کرے اور دسنس تو کرے مطلب بلکل آپ نے پکڑا تو وہ سخت ہو کہ آپ کے ہاتھ میں نہ بیٹھ جیے لائٹ ویٹ نہ ہو اور اس کا جو پراپر ویٹ ہے اس میں ہیلتی نیس آپ کو فیل ہونی چاہیے کیج میں چھوڑیں آپ ایسے برڈز کو وہ فلائنگ کرتے ہیں ان کی نیل، ٹیل اور جو فیدرز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں شائن ہو کلرز میں اور ہر جو موٹیشن کا جو پراپر کلر ہے وہ اس میں پرومیننٹ ہو اور آپ کو ایزیل اس میں جج کرنے میں آسانی ہو کہ یہ آپ نے کون سی موٹیشن کا برڈ پکڑا ہے آتھ میں یا سامنے آپ کے جو برڈز ہیں یہ کون سی موٹیشن کے ہیں اس میں مکسنگ نہ ہو جی دوستو اور کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ نے اڈلٹ پیسز لینے ہیں پتھے جو تین ماہ سے اوپر کے پتھے ہو چکے ہوتے ہیں جنہوں نے مولڈنگ کر لی ہوتی ہے اس طرح کے پیسز اگر آپ لاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے میل فیمیل اگر آپ ریشو چیک کرنا چاہتے ہیں پورشن ٹو پورشن رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس میل اور فیمیلز کے ریشو جو ہے وہ بھی کنفرم ہو اگر آپ نے دس پیر لگانے ہے تو آپ پانچ میل پرچیز کریں گے پانچ فیمیل پرچیز کریں گے اور اس میں آپ نے کنفرمیشن کرنی ہے کہ آپ نے جو برڈز لیے ہیں یہ واقعی ان میں جنڈر کنفرم ہو رہی ہے تو اس طرح کے آپ نے پرچیز کرنی ہے اس طرح کے برڈز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جب آپ پی کرنے ہیں کسی کو آپ قیمت دے رہے ہیں تو آپ پروپر برڈز کو چیک کرنے کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے اکثر ویڈیوز میں میں یہی آپ دوستوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ برڈز پرچیز کرتے ہیں تو آپ شرمایا نہ کریں آپ نے جو اگلے بندے کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنی جو تسلیح ہے وہ پوری طرح کیا کریں دوستو اس کے بعد آپ نے برڈز پرچیز کر لی اب ہم نے لیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کالونی میں ڈالنا ہے یا ہم نے ان کو پورشن کیجز میں رکھنا ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے پورشن کیجز میں بھی اچھی بریڈ کرتے ہیں اور کالونی میں بھی برڈز اچھی بریڈ کرتے ہیں لیکن اگر ہم بریڈنگ کیجز لے رہے ہیں یعنی کہ پورشن ٹو پورشن کیج لے رہے ہیں تو آپ نے دو فوٹ بائی ڈیڑھ فوٹ بائی دو فوٹ کا کیج کم سے کم ایک پیر کو دینا ہے آپ نے یعنی دو ضربے ڈیڑھ ضربے دو تو اس طرح کا کیج آپ نے کم سے کم دینا ہے اس میں یہ ہے کہ پراپر اس کے فلائنگ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ پراپر فلائنگ کر رہا ہے کیونکہ فلائنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے برڈز کو چھوٹے کیجز نہ دیں اکثر جو ہے بریڈ نہ آنے کی وجوہات میں ایک آز چھوٹا کیج ہونا بھی ہوتا ہے کیونکہ جب فلائنگ نہیں ہوگی ان کا دانہ حضم نہیں ہوگا ان کا میدہ خراب ہوگا سستی آئے گی ان میں ویٹ گین کریں گے چربی کے ناصر بڑھ جائیں گے تو اس لئے آپ نے کم سے کم یہ والا سائز ایک پیر کو دینا ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں سپیش کو اور فائننشلی آپ کے پاس اچھی ہے انکم تو آپ بڑے کیجز اور بڑا ان کو ایریا بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں لبڑ کی بریڈنگ میں اس میں آپ کی جنڈر کنفرمیشن آتی ہے اگر آپ کو جنڈر کنفرمیشن میں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ آتا ہے ہلکا سا اسے مراد ہے انیس بیس کا بھی آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے پیر ہے اس میں دونوں میل ہیں یا دونوں فی میل ہیں تو آپ کبھی بھی یہ رسک نہ لیں پیرنگ ان کی بنانی ہے اکثر ایسے ہوتا ہے لبڑز میں کہ میلز جو ہیں وہ میلز کے ساتھ بھی پیر بنا لیتے ہیں اور فی میلز کے ساتھ بھی پیر بنا لیتے ہیں ایسے پیرز کے نشان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایگ لینگ کر رہے ہیں اور آٹھ دس پانہ انڈے دے دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دونوں جو برڈ ہیں یہ فی میلز ہیں اور یہ ہیٹ کے اوپر آنے کی وجہ سے انڈے دے رہی ہیں اور اگر آپ دو سال رکھا ہوئے ہیں ان کو اور وہ ایگ نہیں لے کر رہے ہیں لیکن باقی سارے سمٹم جو ہیں نشانیاں وہ برڈ کی پیر ہونے کو ثابت کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دونوں میلز ہیں یعنی میلز سے اور میل کا جوڑا لگا ہوئے ہیں لیکن وہ ایگ لے نہیں کریں گے دوستو اس کے بعد ہم بریڈنگ باکسز اور مٹکیوں کی طرح بات کر لیتے ہیں کہ بریڈنگ باکسز بہتر ہیں یا مٹکیاں بہتر ہیں نیسٹنگ کی وجہ سے سپیس جو ہے اندر کم ہو جاتی ہے بریڈنگ باکسز آپ ون بئی ون بئی ون یعنی ایک فوٹ اور ضربے ایک فوٹ اور ضربے ایک فوٹ کا سائز لیں گے لاب برڈز کے بریڈنگ باکسز آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی اویلبل ہوتے ہیں آپ مٹکیاں لیں گے مٹکی بھی آپ کو ایزیلی اویلبل ہوتی ہے لیکن دونوں کیسز میں آپ نے نیسٹنگ میٹیریل ان کو ضرور دینا ہے نیسٹنگ میٹیریل کے بغیر اگر یہ ایگ لے کر بھی دیں گے تو آپ کے پاس چکس کے ریشو اچھی نہیں آئے گی پانچ ایگز میں سے دو ایگز نکلیں گے ہیچ ہوں گے تین ہوں گے لیکن سارے نہیں ہوں گے اس لئے آپ نے نیسٹنگ میٹیریل ان کو ضرور دینی ہے اور دوستو اکثر دوست نیسٹنگ میٹیریل دے دیتے ہیں مٹکی بھی لگا دیتے ہیں اور کیج میں باکس بھی لگا دیتے ہیں اور پیر کو چھوڑنے سے پہلے یہ دو کام کر لیتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کم از کم جب پیرز لانے ہیں اگر وہ ایج پوری ہو چکی ہے ان کی تو آپ نے ان کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ یہ دان ایکچینج کر رہے ہیں یا ان میں جوڑا لگانے والی جو خصوصیات ہیں وہ نمائع ہو گئی ہیں اس کے تقریباً تین سے چار دن بعد آپ نے ان کو باکسز اور مٹکیاں دینی ہے اور اگر آپ ایک ایج سے دوسرے کیج میں شفٹ کر رہے ہیں اور وہ بریڈر جوڑا ہے تو اس کو بھی آپ نے کیج میں شفٹ کرنے کے ساتھ ہی مٹکیاں باکس نہیں دینا آپ نے تقریباً ایک ہفتہ ویٹ کرنا ہے اس کیج میں نئے کیج میں شفٹ کرنے کہ آپ نے پانچ دن بعد ان کو مٹکیاں باکس آپ نے پروائیڈ کرنے ہیں جی دوستو اس میں کلونی کا تھوڑا سا نظر مار لیتے ہیں کلونی میں اگر آپ بریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کم از کم ایک فٹ کے فاصلے پر بریڈنگ باکسز لگانے ہیں اگر آپ مٹکیاں لگا رہے ہیں تب بھی آپ ایک فٹ کے فاصلے پر لگائیں گے اور اگر آپ باکسز دے رہے ہیں ان کو کلونی میں تب بھی آپ نے کم از کم ایک باکس سے دوسرے باکس کے درمیان میں ایک فٹ کا گیپ آپ نے لازمی رکھنا ہے اگر آپ کے پاس سپیس کم ہے تو آپ نے کلونی کے حساب سے جو برڈز ہیں ان میں چھوڑنے ہیں آپ نے چھوٹی کالونی میں زیادہ برز نہیں چھوڑنے اس سے یہ ہے کہ ان کی بریڈنگ جو ہے کیجز اور باکسز اور مٹکیوں کے حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں وہ سامنے آئیں گے جس کی وجہ سے اکثر جو پیرز ہیں کالونی وہ بریڈ نہیں کر پائیں گے جو ڈومینٹ پیرز ہوں گے وہ بریڈنگ باکسز اور مٹکیوں پر قبضہ کر کے اس میں بریڈ سٹارٹ کر دیں گے لیکن جو کمزور اور ڈرپوک پیرز ہوں گے وہ اسی طرح آپ کا سیزن ضائع کر دیں گے جی پیارے بھائیو اب بات کر لیتے ہیں ہم ڈائٹ کے اوپر ڈائٹ آپ نے کونسی دینی ہے سیڈ مکس آپ کو لابرز کو دینا پڑتا ہے سیڈ مکس میں آپ جو مارکیڈ میں ایویلیبل ایٹمز ہیں جس میں کینری چینہ کنگنی لال کنگنی دیسی چینہ گول چینہ گول کنگنی خورتم بانگ کے بیج چھوٹی سورن مکھی بڑی سورن مکھی اس طرح کے باریک باجرہ یہ چیزیں آپ اپنے حساب سے آپ ان کو مکس کر کے دے سکتے ہیں یہ مکس سیڈ پہ بہت اچھی پرڈکشن دیتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں اگر آپ سیزن ٹو سیزن اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو سافٹ فوٹ دیتے ہیں تو یہ سونے پہ سواگا والی بات ہے چلی آپ دے سکتے ہیں پالک ان کو دے سکتے ہیں کیلشم بلوک آپس نے جو ٹیپیکل کیلشم بلوکس ہیں جو مارکیڈ میں اویلبل ہوتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ملٹی وٹائمنز آپ کو مل جاتے ہیں مارکیڈ سے ان سب چیزوں کی جو ریشو ہے وہ آپ نے ایک حساب سے دینی ہے لیکن چلی پالک سافٹ فوڈ میں ایک بیڈ اور اس طرح کی جو بوائل چنے اور بوائل چاول آپ حسب تفیق اور حسب جیب آپ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر مکس سیڈ پہ رکھنا چاہئے تو مکس سیڈ پہ بھی بہترین آپ کو بریڈ کر دیتے ہیں جی دو سا اینڈ پہ ایک بات کر لیتے ہیں کہ ان کو آپ نے ٹیمپریچر اور محول کیسا دینا ہے ٹیمپریچر آپ کا جو 21 سے لے کے 29 اور 30 ڈگریڈ تک آپ بہترین ٹیمپریچر ان کے لئے سمجھا جاتا ہے سردیوں میں اچھی بریڈ کرتے ہیں گرمیوں میں تھوڑی سی زیادہ کیل ان کی کرنی پڑتی ہے پرائیویسی آپ کو دینی چاہیے ان کو کیجز آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں رکھنے جہاں پر ڈیلی جو ہے ہرار گھنٹے بعد وہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں یا گھر کے میبران وہاں آتے جاتے ہوں آپ نے کیجز کو یا کالونی کو سیڈ پہ بنانا ہے جہاں آپ کا آنا جانا کم ہو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے ان کے اوپر فالو کریں گے تو آپ کے لب بلٹس انشاءاللہ بہترین بریڈ کریں گے اور سب سے بڑھ کر کہ آپ نے اپنے بلٹس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا ہے ان کی ضروریات کا خیار رکھنا ہے اس کو ایزا پیسہ چھاپنے والی مشین نہیں سمجھنا آپ نے اس کو ایزا فیملی میمبر سمجھ کے اگر چلیں گے تو یہ بھی آپ کو کبھی انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک اور انفرمیشن کو لے کہ آپ کی سنور میں آذر ہوں گا تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ